سہباز شریف اور حمزہ کی پانچ روز کے لیے پیرول پر رہائی آٹھ گاڑیوں پر مشتمل کافلہ باپ بیٹے کو لینے کوٹ لگ پر جیل پہنچا سہباز شریف اور حمزہ یکم ڈیسمبر تک پیرول پر رہیں گے نون لیگ نے چودہ روز کے لیے پیرول پر رہائی کی درخواست دی تھی بیگم شمی مقتر کی میت کل لاہور لائی جائے گی شریف میڈیکل سٹی میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی نون لیگ نے تنفین کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی رنس ناولہ کہتے ہیں کہ حکومت نفرت میں اخلاق کی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کر رہی شہباز شریف اور حمزہ کی رہائی میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی ملتان میں ہر صورت دلسہ کریں گے قائدین کو کچھ ہوا تو عمران خان پر پرچہ درج کروائیں گے شہباز شریف اور حمزہ کے معاملے پر قانون کے مطابق سلوک ہوگا جس طرح ہم باپ بیٹے نے جیل کاٹی مجھے ساری زندگی جیل میں رکھ لیں وزیر جیل خانہ جات پیازل حسن چوہان کی پریس کانفرنس مریم نواز کے کرونا ٹیسٹ کا بھی مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ مریم نواز جیل کے حوالے سے خود ساختہ کہانیاں سنا رہی ہیں دادی کے انتقال پر بھی سیاست کی جا رہی ہے اوپوزیشن چاہتی ہے کہ کرونا پھیلے اور پھر لوگ ڈاؤن لگ جائے چودری شگر میلز کیس میں بڑی پیشرف نواز شریف اور مریم نواز کے گیٹ گھیرہ مزید تنگ ہو گیا یو اے ای کے رہائشی سعید سیف بن جبرال سعودی چودری شگر میلز میں 9.4 ملین کے شیئر ہولڈر نکلے نواز شریف اور مریم نواز سے فانینشل معاملات میں کیا تعلقات ہیں نیب لاہور کی جانب سے سعید سیف بن جبرال سعودی کو خط لکھ دیا گیا شہباز شریف کی بیٹی اور بیٹوں کی جائدات کرک کرنے کا حکم نصرت شہباز رابیہ عمران اور سلمان شہباز اشتہاری قرار عدالت نے اہلیہ اور بچوں کا ٹرائل علیدہ کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف کو جل میں فیزیو تیرپی ڈاکٹر فراہم کرنے کی ہدایت منی لانڈرنگ ریفرنس کیس کا تحریر حکم ناما جاری لاہور میں کرونا سے مزید پانچ افراد چل بسے ایک ہی روز میں ایک سو چھے اتر نئے مریض بھی ریپورٹ سابق چیف سیکیٹری پنجاب زاہد سعید کرونا وائرس میں مبتلا پنجاب میں کرونا کے چھے سو چون نئے کیسی سامنے آگئے بہاولپور اٹھالیس اور ملتان میں انتالیس سرگودہ در رحیم یارخان نو ویہاڑی چھے افراد کرونا کا شکار پنجاب میں مزید بائیس افراد کرونا کے باعث جام بھاگ تیرمن کرونا ایڈوائزری گروپ کا شہریوں کی غیر سندیدگی پر تشویش کا اظہار پرفیسر محمود شوکت کہتے ہیں عبامی مقامات پر کہیں بھی ایس او پیس پر عمل نہیں ہو رہا بازاروں میں گہاک اور دکاندار بغیر ماسک گھوم رہے ہیں سکول بند ہیں اب والدین بچوں کو گھروں میں محفوظ بنائیں وزیر صحت نے کرونا پھیلاو کا سبب اپوزیشن کے جلسوں کو قرار دے دیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی اوپوزیشن سے ملتان کا جلسہ ملتوی کرنے کی اپیل کہتی ہیں کہ ملتان کے ہسپتال ستر فیصد مریضوں سے بھر چکے ہیں اوپوزیشن نے جلسہ کرنا ہے تو پہلے تمام کارکنان کے ٹیسٹ کرائے وزیراعظم کے موفن ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں کو تقسیل کر کے کرونا پر کابو پایا جا سکتا ہے حکومت یونیورسل ہیلتھ کوریش کو موثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے قیام پاکستان کے بعد ملک میں اب تک صرف دو لاکھ پینسٹھ ہزار افراد ڈاکٹر بن سکے مزدوروں کو بھی انصاف صحت کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کھلوں کی اسیسیشن کے لیے سالانہ گرانٹس کی بھی منظوری تیدی تشدد کا شکار بننے والی خواتین کے لیے بھی مزید سینٹرز بنانے کا فیصلہ راول پنڈی اور لاہور میں بننے والے سینٹرز کو جلد فعال کیا جائے گا اسمان بزدار کہتے ہیں کہ خواتین کو تحافظ پر اہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے بنیادی طبی سہولیات ہر شہری کا حق ہے میرٹ کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی مخالفین کے جلسے کرونا پھیلاو مہم کا حصہ ثابت ہوں گے اوپوزیشن کو چاہیے جلسوں کی ضد چھوڑ کر ایس او پیس پر عمل کرے حکومت مضبوط اور مستحکم ہے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وزیراعظم پر قوم کو مکمل اعتماد ہے وفاقی اور صوبائی حکومت عام آدمی کے مسائل حل کر رہی ہے گورنے پنجاب سے ڈیپٹی سپیکر صوبائی اسیملی سردار دوست مزاری کی ملاقات دونوں رہنموں کی گفتگو سبزی منڈی میں مہنگائی کا راج برقرار سرکاری ریٹ لسٹ میں آٹھ سبزیوں کے نرخ بڑھ گئے پیاز اسی ٹی مارٹر ایک سو پچال لحسن تین سو چالیس روپے کلو فیروخت پھلو کی بھی مہنگے داموں فیروخت تجاری سیب ایک سو پچاس امرود ایک سو بیس انگوڑ دو سو چالیس روپے کلو دستیاب بروائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ برقرار مرگی کا گوش چھ روپے کی کلو مہنگا قیمت دو سو نوے روپے مقرر مہنگائی سے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ آئندہ چند ہفتوں میں گیس بہران بڑھنے کا خدشہ شورٹ پال سات ارب بکب پھر تک پہنچنے کا امکان گیس بہران کے باعث ایک سو تیس روپے والی ایل پی جی ایک سو چالیس روپے کلو فرو شہری کھانا پکانے کے لیے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجھپور سمارٹ فون کی منیوفیکچرنگ کا پہلا پلانٹ فیصلہ بعد میں لگے گا چینی کمپنیوں کے ساتھ بامیش طرح کا معایدہ تیپ آ گیا پیڈمیک آفیس میں تقریب وزیر سنت کی بھی شرکت سنتی یونٹس کے لیے علیدہ گریڈ سٹیشن بنانے پر گوھر وزیر توانائی کی زیر صدارت اجلاس ڈوکٹر اختر ملی کہتے ہیں کہ انڈسٹری کا بلا تاتل بجلی کی فراہمی سے مایوسیت کا پییا چلے گا ایکونمیک زونز اور محکمہ توانائی کے مبین تابون قلیدی اہمیت کا حامل ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی سستروییاں سسٹم کی خرابی چار ہزار پان سو تلاک کے کیسز زلطے واقع شکار ایک سو سات فیلڈ ادھفاتر میں ہزاروں شہری خار ہو گئے چیف کارپوریشن آفیسر حافظ شاکت علی کہتے ہیں کہ سالسی کاؤنسل کے احتیارات زونل ریگولیشن آفیسرز کو دیئے جائیں گے بیکمہ بلدیات کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے پریکٹیکلز ختم صرف تحریدی امتحان ہوگا میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے نئی پولیسی کا اعلان تھیوری میں نمبروں کی بنیاد پر پریکٹیکلز کے نمبر دیے جائیں گے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئر مینس کا حتمی فیصلہ سال دوہزار اکیس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا فیصلہ پر موشن کرونا پولیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا نیجی سکولز کی ریجسٹریشن کے لیے ای لائسنس سسٹم کا افسطہ پرائیویٹ سکولز مالکان مارچ تک مفت ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کہتے ہیں کہ چھبیس ہزار سے زائد نیجی سکولز نے ای لائسنس حاصل کیا ہے سکولز کی ریجسٹریشن کے بعد مکمل ڈیٹا تیار کیا جائے گا ساٹھ ہزار سے زائد نیجی سکولز کو سسٹم میں شامل کریں گے ملاوٹ مافیا باز نہ آئے لاہور میں 89 ہزار لیٹر مزر سہد دودھ سپلائے کرنے کا منصوبہ ناکام فوڈ آثورٹی کی شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی ملاوٹی اور ناکس دودھ کو موقع پر تلف کر دیا دیجی فوڈ آثورٹی رفاقت علی کہتے ہیں کہ موبائل ٹیسٹنگ لیبز کی مدد سے دودھ کے موقع پر ٹیسٹ کیے گئے مزر سہد کیمیکل شامل کر کے دودھ گارہ کیا گیا تھا موسیقی